موسیقی تجاوزات کے خلاف ملگیر مہم اور مسائل کا حل موسیقی امریکہ اور اسرائیل کی سکیہ قوام مسائلہ کی جنرلزم بین حماس کے خلاف امریکہ کی مزمتی تراردار مسترم کرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام کیپٹل بیو پر ساتھ مہم جاسر رحمار اور میں ساتھیں اینالیس فاروق ہوتا تھی فاروق کیسے آپ اللہ شکر ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے اس حکم کے حوالے سے جس میں چوبیس نسمبر تک حکومت کورو نے ٹائم کیا ہے کہ آپ ایک جامعے منصوبہ پیش کریں یہ معاملہ جوائی بھی شروع ہوا ڈائم فنڈ کا قیام عمل میں لائے گیا اور ڈائم فنڈ کی جسی میسیف کمپین ہوئی ایس ایم ایس کے ذریعے آپ پیسی جمعہ کروا سکتے ہیں اسی طریقے سے اداروں نے آگے آگے بڑھ کے پیسی جمعہ کروا چیف جسر صاحب جب یوکے گئے اپنی دورے کی اوپر تو بھر بھر بھی جا کے انہوں نے ڈائم فنڈ کی بات کی اور پھر وہاں سے بھی پیسے کٹھے کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آگے آنے والی نسل کا مسئلہ ہے ہماری بقا کا معاملہ ہے ایکیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے جو باشر ڈائم کی حوالے سے بات ہو رہی ہے جس کی جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت چار ہزار میگا وارڈ سے زیادہ ہے سات سو میگا وارڈ سے زیادہ جو ہے مومن ڈائم کی ہے لیکن پانی زخیرہ کرنے کی حوالے سے اس کو بہت زیادہ اہم قرار دیا جا رہا ہے ہمارے پاس وارٹ ریزر بائیز یعنی ڈائم بہت کم ہیں جن کی اشد ضرورتیں پر بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ ڈائم بنانے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا جا سکتا ہے فرق میں آپ کو انوالف کروں گا یہاں پر اس وقت تک جو پاکرس صحیح ہے جولائی سے لے کر اب تک گرم دیکھیں ٹوٹل ڈپاؤزٹ کی بات کریں مور دن سیون بلین روپیز کٹھے ہو چکے ہیں سیڑھے آٹھ بلین ہمیں کتنا مزید اور ضرورت ہے کتنا اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے بہت میں شکریہ ہی آسید میرے خیال میں اماؤنٹ تو سب کو پتا ہے اگر آپ دوہزارت تیرہ کا ایک تکمینہ لگائے تو آپ کو چودہ سو عرب چاہیے ٹھیک ہے اس کے اندر سپریم کورٹ نے اپنا بہت حصہ ڈالا ہے ہمارے پرائم منسٹر نے بہت حصہ ڈالا ہے اور وہ جو چیف جسٹس آر پاکستان ہے وہاں جاکے ٹیلی ٹھون آپ نے دیکھی ہوگی تو میرے خیال میں اس کارز کے لیے انہوں نے تو اپنا پورا حصہ ڈال دیا اب سوال یہ ہے کہ ہم باقی پاکستانی کیا کر رہے کیا ہم اپنا حصہ ڈال رہے کیا ہم اس کے لیے کنٹیبیوٹ کر رہے یہ یاد رکھیے گا یہ پانی جو ہے ڈائم کا یا اس سے جو بجلی بنے گی یا پانی ذکیرہ ہوگا وہ صرف سپریم کورٹ یا ہزام باد یا حکومت کے پاس نہیں جائے گا وہ پورے پاکستان کا پیدا کریں گے اگزیکلی اپوزیشن کیا عوام کرے گی کوئی جو ہے دکاندار کریں گے ذمہ دار کریں گے ہر کوئی کرے گا تو اس وقت تو ہم جو ہے لوگوں کو یاد دلائیں کہ جتنا زیادہ آگے بڑھ کے آپ اس کے اندر پیسہ ڈالو گے خاص طور پر ملک سے باہر دینے والے ہمارے جو ایکسپیکٹس ہیں جن کے پاس جو ہے ڈالرز ہے جن کے پاس پاؤنٹ سٹرلنگز ہے جن کے پاس یوروز ہے تو اس سے یہ کام جو ہے زیادہ تیزی سے ہوگا لیکن آج چیف جسٹر صاحب نے کار بات بھی وہ کی پوائنٹ آؤٹ کی کہ ان کے یہ نالج میں آیا ہے کہ مومنٹ دیم جو ہے وہ جنوری دوہزار انہیں سے بننا شروع ہو جائے گا تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے اچھا سٹیپ ہے اچھا ڈیم کے لیے جس طرح سے آپ نے بات کی چودہ سوارب روپے کی ضرورت ہے پڑی خطیر رقم ہے بہت مشکل کام ہے کیسے ہوتا نظر آ رہا ہے کیا ہمیں انٹرنیشنل کسی فنڈ کی طرف جانا پڑے گا آئیم ایس کو ترمیز کرنا پڑے گا ورل بینک کی طرف رچانا پڑے گا اس ٹائم کو بنانے کے لیے یا اپنے ایسے رسورسز ہم جنریٹ کر پائیں گے کہ ہم اس ٹائم کو بنا سکے کیا ہمارا جو پی ایس ڈی پی ہوتا ہے وہ تقریبا 1 ڈریلین کی قریب ہے آج جس میں آمتا پہ این درمیان میں جا کے کٹ لگ جاتا ہے ہاپن ہاپ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ بہت اور پھر یہ یاد رکھئے گا کہ اس کے اندر بھی ایک شیئر ہوتا ہے پڑیشن کا اور ایک شیئر ہوتا ہے پرامنٹس کا تو اگر آپ بات کریں پی ایس ڈی پی کی تو وہ اپنی جگہ پہ سورسز آف فنڈنگ کیا ہے یہ یاد رکھئے گا ایک دفعہ آپ پہتہ ڈال کے ہمارا کمل نہیں ہوتا فرض لیکن آٹھ ہرب نو ہرب بھی کچھ چھوٹا امام نہیں ہوتا کٹھا کرنا میرے خیال میں اگر ذرا کٹھا کرنا شروع کریں اب چھ مہینے میں اس کا ایک فیصد بھی کر لیں تو لوگ سلام کریں گا آپ کو ہے نا تو بہت بڑا کام کیا ہے ادھر لیکن ابھی تک جہرہ دو تین آپ کے پاس فنڈنگ کی سورسز موجود ہوتی ہیں ایک تو جہرہ ورلد بینک ہوتا ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر بہت کام کرتا آپ پیسے بھی دیتا ہے اگر آپ کوشش کریں دوسرا ہے ایشن دیویلومنٹ بینک ہو گیا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اسلامی دیویلومنٹ بینک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور پھر ایشن انفرسٹرکچر جو بینک ہے چینہ کا وہ بھی اس کو بھی آپ جا کے پرسو کر سکتے لیکن آپ کو فنڈنگ چاہیے ہوگی اور فنڈنگ کے ساتھ آپ کا ایکسپرٹیز اور بہت سے سپورٹ بھی چاہیے ہوگی جلکل چھیکے جی وارٹر ریزروائیس پاکستان میں کتنے ضروری ہیں ایک موڈل تو میں نے بھی اتفاق ہوا چاہنا جانے کا وہاں پہ دیکھا کہ ہر ایک چھوٹی بستی کے ساتھ یا ایک تاؤن کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا سا وارٹر ریزروائیس بنایا ہے اور اسی سے پھر وہ کام بھی چلا رہے ہیں مسلوی طریقے سے بھی بنایا ہے بہت بہت اچھی ہے اور میرے خواہد میں یہ اگر آپ کو یاد ہو پرویز مشرف صاحب کا بلکل سٹارٹ میں جب حکومت آئیتی 99 میں اس وقت بھی بات ہوتی تھی عمر عیب صاحب دیگر لوگ جو ہیں وہ کہتے رہے کہ جی یہ جہاں جہاں پہ ہم چھوٹے ڈائم بناتے ہیں تو بہت کچھ ہوگا لیکن ہمارا ایک مستہ ہے سلٹ بہت ہے ہمارے پانی میں تو وہ دیسکی سلٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ جو چھوٹے ریزرواز ہوتے ہیں وہ فل ہو جاتے ہیں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ میجر بڑے ریزرواز کی طرف جانا پڑے گا آپ کا جو پانی دیسٹی دوشن کا سسٹم ہے جہاں جہاں نیری نظام ہے وہاں بلکل ہے باقی جگہوں پہ تو برانی بھی ہے تو اب آپ وہاں در کیسے پانی لے کے جائیں گے وہاں کیسے منیج کریں گے تو پورس ٹنگ ہے کہ آپ کے پاس جو اتنا پانی آتا ہے اور امیمڈیٹ ہو جاتا ہے یا پورے ملک کے انہیں فلیڈنگ بھی پڑی ہوتی ہے وہ پانی جو ہے آپ سٹور کر سکیں اور اگر آپ کو کوئی کیچمنٹ کا مسئلہ ہے کوئی بہت زیادہ فلیڈنگ ہونے کا در ہے تو پھر آپ ریلیز بھی کر سکیں تو ہمارے پاس اس وقت یہ ہوتا ہے نا یاسر کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کا ڈیموں کے بارے میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے آپ جاتے ہیں انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹرز کے پاس وہ پتک لگتے ہیں انڈیا جو ہے وہ دیکھلی why because وہ کہتے ہیں یا دیکھو اپنے دیم تو بناتے ہیں ہمارے دیم ہمیں نے بنانے دیتے ہیں ہم تو پھر بھی نیک کام پانی زائے کر رہی ہیں ہاں جی پھر بھلکل پانی زائے ہو گیا اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کی آپ کو پتہ ایک ارب دوہ روپے لگا کہ انڈیا نے صرف یہ کام کی ہے کہ پورے ملک کے اندر جہاں جہاں پہ نیپنگ جہاں جہاں پانی موجود ہے اس کی نیپنگ کی جائے تاکہ انہوں نے پتہ ہو کہ ایک ایک کترہ ایک ایک بھلٹی پانی کی کہاں کا موجود ہے کہاں سے آپ استعمال کر سکتے اور ہمارے ہاں کیا ہے پہلے ہم نے کالا باگ ڈیم پہ بہت بڑا ڈرامہ بنایا رکھا اس کے بعد اچھا کالا باگ ڈیم کا ہوا پھر دیامیر کے اوپر کنٹوکرسی کرنے کی کوشش کی گئے لیکن آپ جب بھی کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کرتا ہے سارے بیٹھ کے ایک سائٹ بھی مزاق اٹھانے شروع کرتے تھے بھائی خدا کا حاف کرو یہ آپ کا ملک ہے اور بات سنیں سیدھے سی بات ہے کالا باگ ڈیم کے بارے میں لوگ ایک بات نہیں بتاتے اور وہ بتانے چاہیے حالانکہ ہم آج کا ڈسکشن ہمارا کالا باگ ڈیم نہیں ہے جہاں میر بھادشاہ ہے اور مومند ہے لیکن کالا باگ ڈیم کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے شاید انڈس ریبر کے اوپر بن رہا ہے نہیں ہے جی ریبر کابل کے اوپر بن رہا ہے اور ریبر کابل کے اوپر جو پاکستان کے اندر جہاں پر وہ کرتا ہے تو جینا it is the only place where you can build it اور تھوڑے سے بعد انڈیا جو کوشش کر رہا ہے انڈیا آپ کو پکڑے آپ کا پانی رکھے ادھر سے کابل سے بھی رکوا دو جب اس طرح کی حرکتی ہو اور ایسے دشمن ہو پھر آپ کو پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ ملک کے اندر اگر کوئی ڈیم کو مخالفت کر رہا ہے تو کیا وہ ہمارے بہت بڑے دوستوں ہیں یہ تو آپ نے میٹرو لیول میں بات کی تھوڑے چی میٹرو لیول میں بات کر رہے ہیں اپنے رویوں کے حوالے سے پانی کا استعمال جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں استعمال ہے کہ ہم ادراک رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو رہا اور پانی ہم شہانہ طریقے سے خرچ کر رہے ہیں اجا پتک ہے ماملہ یہ ہے کہ پانی کا آج سیجے صاحب نے بھی کہا اور یہ بات بار بار ہوتی ہے پانی کے دو تین چیزوں میں ہم نے بالکل ہی اندر دھن کام کیا ایک تو یہ ہے کہ پانی کا باقی بہت زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے آپ خام ساتھ چلایا رکھتے ہیں آپ اس کو کنزرب نہیں کرتے ہیں کنزرب کرنے کے لیے آپ کی ایک لرننگ کا پھٹوسس ہونا چاہیے ایک کمپین میں ہونی چاہیے جس میں آپ سکھا سکے لوگوں کو کہ پانی کا نقصان کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا یوزیبل وارٹر نہیں رہتا ہے اجا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بوتلوں والے پانی جب سے مسئلہ آئے اس لوگت سے اور آج کے دن بوتلوں والے پانی ماملہ ہوا کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو باٹل وارٹر کہتے ہیں میں مامل پر کے اندر خاص طور پر اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے کہ فلاہ چیز ہیتے ہیں ہاں لیکن ہمارے خاص طور پر نہیں اس کو بٹل وارٹر افیشلی اس کا جو ہے نا ترمینالوجی ہے تو جو بٹل وارٹر ہے اس کے اندر اگر پانی کی قیمت بھی آپ پاس آن کر رہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر اگر کوئی انٹرسٹرکچر بننا تھا آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر کسی ہوتل میں جائے تو بڑا بڑا شیشے پہ لکھا ہوتا ہے don't drink the tap water that dangerous right امریکہ میں جائے آپ بہا پہ واشنگٹن میں لکھا ہوتا ہے کہ tap water drinkable آپ جا کے بڑے آرام سے tap water کھولے اور پانی پیچھے بات کر لیتا ہے 921-264-3 921-264-4 پہ آپ کال کر رہے ہیں السلام علیکم کال کان سے کال رہے ہیں جی مہتے ہیں ہمارے کال کر کے بات کر رہا جی مہتے ہیں جی جنرہ بھوکم کیجئے جی مہتے ہیں 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 اگر آپ کی وزر اطلاع چودری فواد حسین لندن میں پریس کانفرنس کریں آئی آپ سے شیئر کریں ہے اس کے لئے اگر آپ کا اپنا ٹین ٹینک ہے آئی 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 ایس ہم اس کو ڈوایب کروئے ہیں اس کے لئے پھر دوسرے آج میں بڑی اچھی برٹش انٹیٹوٹ او فیلم جو ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور پاکستان میں جو اس وقت کافی ہمیں ظاہر ہے کہ تشویش ہے جس طریقے سے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے میدیا جو ہمارے چھوٹے تو یہاں پر ہمارا ایک جو یہاں پر انٹرسٹنگی یہاں پر جسٹوڈیوز ہیں وہ بڑے بڑے بن رہے ہیں لیکن ان میں سٹوڈیوز میں جو جاوبز ہیں جو مثلا میک اپ آرکسٹس ہیں ہم روک رہے ہیں ریمیٹنسز کو لیگل کر رہے ہیں ساہاں دردہ صرف ڈالر ہمیں ریمیٹنسز میں اضافہ ہوتا ہے ان اکلامات سے تو اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ ایک کافی جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہم تیس ارب ڈالر یا پینتیس ارب ڈالر پر اپنی گرمیٹنسز کو لے جاتے ہیں اور مہمارے جو کہ انہیں مہم سکوکین پاکستانی ہیں ان کی چینل کو ہم آسان کر دیتے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ لیگر طریقے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ جو دیکھا چاہتے ہیں لیکن یہ کیسے کیونکہ جو میکنیزم ہے ٹانسفر کا سکیٹ بین کے بڑا مشکل آئے اس کو آسان کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہم نے آسان جو ہے وہ کر رہے ہیں اسی دیکھے جو دون سو ٹیکسٹائل پنس جو پنجاب میں پند ہوئی وہ ریوائیویل کی طرف جا رہی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ہزاروں نوکریاں جو ہیں وہ آپ انشاءاللہ آویلیبر ہوں گی تو ہمارا جو اقنامک چارٹ ہے وہ بالکل واضح ہے ٹیکسی اور کوکرپولہ نے تضیباً وان پر سکس بلینڈالر اپنا جو ایکسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈزم موبائل جو امریکی کمپنی ہے وہ بلینڈ اوڈالر سے آئل ایکسپلوریشن کے لیے جو پاکستان آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی نیرب ہمارے ہاتھ جو اوئل ریفائنری لگا رہا ہے جرمت پانچ سرف ڈالر کی وہ فورنڈ ڈیزر بہت بڑا ہے یوں اے ہی اس کے ساتھ ایک بہت بڑی انویسمنٹ اپنی جو ہے وہ آئل ریفائنری کے لیے وہ کر رہا ہے اور چین کا جو سی پیک کا انویسمنٹس ہے وہ تو ہمارے سامنے ہی ہیں لہذا جو پاکستان کا مستقبل ہے انشاءاللہ تارہ وہ بہت شاندار اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑیش کمپنیز ہیں وہ آئے وہ وہاں پر انویسمنٹ کریں ایک سو بیس کی تری بڑیش کمپنیز پہلے ہی پاکستان میں کاروبار کر رہی ہیں اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ جسے آپ پرائی منسٹر صاحب کہتے ہیں جو پاکستانی ہمارے جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ تارہ ان کو ملک سے باہر نوکری کے لیے نہیں جانا پڑے گا ہم فیر کرنے کے لیے یہ ویسے تو جائیں گے لیکن نوکری کے لیے جانا پہلے گا یہ ہی اولٹی میں خواب ہے صورت استعمال تو تین سو دونگا بھی ہوگا تو قانون کے غلط استعمال ہوتا ہے اور اس کی معاملہ یہاں پہ یہاں پہ یہ ہے یہ ہم پر سیاستی معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کیا سکتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ اگر آپ حیصلہ دیں گے تو جلدوں کا بدوہ آج ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے چیف او بارنس کا پرائی منسٹر مجھے آپ بتائیں برطانیہ میں کیا کوئی جرت بھی کر سکتا ہے جو جانی اختیار ہے اگر وہ ریاست جو ہے وہ گروپوں میں دے لے گی چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہے وہ لنے لیے اور وہ کہیں گے کہ نہیں اب ہمارا اور ہماری مرضی جلے گی تو پھر تو سوسائیٹی نہیں کر سکتی تو سوسائیٹی چلنے کے لیے ریاست کے کچھ آئین اور قوانین اور زوابت ہیں ان کے اوپر سب کو عمل کر رہا ہے اگر آئین اور قانون پر مل نہیں کرے گا پہلے ہم نے صرف یہ بڑے بڑے گروپ کو یہ ہم نے کیا ہے بیٹی آئین نے جواب کیا ہے ایک طرف ہم نے بڑے بڑے انڈیویجول لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے دوسری طرف ہم نے یہ جو بڑے گروپ ہیں جو تشدد گروپ جو اپنی مرضی نمات دیتے ہیں ان کی اوپر ہاتھ ڈالا ہے ٹرمال کی انڈیٹ ہے اس کے اوپر ایک پرسن نرد پانکستان میں کے انڈریشنلی ایک پرسن معا دیتی کس قسم کی اپنیٹی ہے جو ریچ اینٹ ہے مرٹیمائزیزیشن ہے چند لوگوں کی ہماری پہلی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے یہ دونوں بلکل مختلف میں سال کے طور کے اوپر پی ٹی آئی میں اگر لوڈ ہیں ایسے لوڈ ہیں تو پی ٹی آئی تو حکومت میں نہیں رہی سوا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ جب آپ امرز میں آتا ہے اور دف سال بات پتہ چلتا ہے آپ کے ایسٹ سو گناہ بڑھ گئے ہیں آپ کے بچوں کے ایسٹ سے وہ تین سو گناہ بڑھ گئے ہیں یہاں بھی پرابلوں آتی ہے لیکن امیر ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے پارے سے بات چلی ہے ایک کومیشن کی تو ہمارا پتہ چلا ہے کہ توٹر جو پیرمنٹ ڈیو ہے وہ ایک شہریہ تینہ رب ہو گیا ان میں سے چھوڑیس کروڑ روپیہ پنجاب گورنمنٹ نے اور بائیس کروڑ روپیہ فیڈل گورنمنٹ نے ہم نے ریلیز کیا آل موکٹ 50% پیسے جو ہیں وہ ہم نے ریلیز کر دیا ہے اب اس کے باوجود جو میڈیا ورکرز ہیں ان کی جو ان کو پھارک کرنا تو نہیں رک رہا اور فیٹلی اگر میں ماضی میں جا کے دیکھوں تو اسی بھی بہت بڑے بڑی پیرمیٹسوں ہیں وہ میڈیا مالکان کو ہوئی ہیں لیکن پھر بھی یہ ہمارا میڈیا ورکر ہے اس کی حالت تو نہیں بدلی اب جب آپ اس طرح دیان کلاتے ہیں تو بڑے بڑے باورپل لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ سارے جا کے شکائشن ہزارتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بڑا ظلم کر رہا ہے انفورمیشن منسٹر نے کہا آپ پورا میڈیا کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اس کیا اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک ملک ہے جو تیس کلوڑ روپے کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے ہم کس طرح سے یہ کہنے ہی جو پرس کر لیں کہ ہم نے سارے میڈیا ہو کے جو ہونر ہیں وہ یا میڈیا کی جو ہمارے سارے ایکسٹیوشن جانس کو گورنمنٹ ایک چلانا ہے تو پھر تو کال کو دکان دار بھی جائے 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 کہ میرے دکان بیٹھ گئی ہے تو آپ میرے پیٹھے باقی جو ہوا آپ دے دیں سارے اندسٹری والے بھی کہیں گے ہمارے پیٹھے بھی تو پھر ملک کیسے چلے گا تو میرے چار میں میں نے تو پہلے پیس کیا ہے بزنس موڈل کو آپ سٹڈی کریں آپ خود دیکھیں کہ کس طرح سے میں پرشش کرنا ہوں کہ انشاءالہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کے لیے کچھ انٹرنیشنل اوپنننگ جو ہیں وہ کھلیں اور کافی میری جو وہ چل رہی ہے جو آپ نے یہاں پر ہائی کمیشن کی جو بات کی ہے جفریت شتیہ صاحب ایک سینمو سٹ ہمارے ہیں ہمارے ہیں اور میرا خاطر کہ برطانیہ اگزرو کرتا ہے کہ ایک مہت سیوئر لیول کے آدمی جو ہیں وہ یہاں پر آئیں تو بھی ان کی پوستنگ آئی تھی تو تو اس کے پاس دیکھیں گے کیا حالات ہوتے ہیں اور اس کے مطابق آگے چلیں گے لیکن فلحال جو ایسا فورمیٹس ساتھ نے کیا ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے تمام جو باتیں ان کو ذہن میں رکھے کیا ہے اور یہاں پر تو ہائی کمیشن ہے وہ بلکل آویر ہیں جو معاملات ہیں ان سے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اپنی مطلقہ منصفی کے ذریعے آزابی کر رہے ہیں جو معاملات ہیں انشاءاللہ پاکستان کی حضور مکمت اور پہ آزا آئے ہیں صوبوں میں کپیسٹی نہیں ہے یونیورسٹیز کو اس طریقے سے چلانے کی لہٰذا ہماری کو یونیورسٹیز ہیں وہ ٹاپ پائیونڈر ریکننگ سے باہر ہوتی جاری ہیں جب سے اتھاری بھی ترمیم آئی ہے ہماری یونیورسٹیز انٹرنیشنل جو سٹینڈرز ہیں ان کی اوپر سموری نہیں اتر رہی ہیں وہ باہر ہوتی جاری ہیں سو ہمیں definitely ہائر ایڈوٹیشن میں امنمنٹ کی ضرورت ہے وہ واپس دیکھ رہنے جائے ہیں ہیلپ سٹینڈرائزیشن ہے اب تینل اور جو ہے اس کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ گلوچے سام میں مختلف ہے پنجاب میں مختلف ہے کے پی میں مختلف ہے سو آپ کو آپ اس فیڈریشن ہے اس میں آپ کو پروگرم پڑھ لیئے ہیں چاپ سٹینڈرائزیشن اور میڈیسن اور وہ آپ کو اچھائی سب سے چھوئے ہیں اور اس لیے ایمپورٹن یہ ہے کہ ان اور دوسری فرن جو باز میں دکھر ہیں وہ ایمی آئینی ترمیم ہے وہ کنسنسس سے بغیر نہیں ہو سکتی جب تک پی ایم ایلین پارٹی اور ٹی ٹی آئی ایک اکھٹھے نہیں ہوں گے آئینی ترمیم نہیں ہو سکتا ہمارے لئے ضرورت ہے عمل ہوگا تو یہاں پر اتنے زیادہ لوگ ارکت کی لکیر سے نیچے ہیں وہ اوپر آسکیں ہیں تو ہماری کوشش عمل جائے ہیں باقی وزیر اطلاعات چودری فواد حسین کی پریس کانسنس لندن میں تھی آپ پناہ ایسا کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت بڑے اقتصادی پلان کی طرف بڑھ رہی ہے خاص طور پر سنت اور حضرات کو ترقی دینا ہماری حکومت میں ایجنڈے کی ترجیح ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ کا بہت شکریہ پاکستان کو اور دیگر ممالے کو ایک دھمکی نماغ قسم کی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی نکی علی کی طرف سے لیکن اس کے بعد جو ہے آپ آج کے دن دیکھیں تو میرے خیال میں حماس کے ایشو پہ یہ ہو گیا کہ کم از کم دنیا امریکہ اور ازرائیل کا پرہ پہ گئندہ نہیں مان رہی یہ ہو گیا اب آگے کیا ہے اور کیا اور ڈائمنشنز ہے اس کی ازرائیل کے اندر کیا چل رہا ہے ازرائیل کے اندر بنجمن نتنجا ہوئے اچھا وہ کار جاتا ہے کہ وہ اصل میں خود طاقت میں نہیں تھے ان کا جو ڈیفنس منسٹر تھا وہ جہنا بہت پاوفل تھا اور ابھی ریسنلی وہ ڈیزائن کر گیا اس کے بعد نتنجا ہو پہ پانچ مقدمیں چل رہے ہیں اس سے لے کے کسی سے دشوت میں سگال لے لئے اور اس تک کہ اور یہاں تک کہ انہوں نے پرائیوٹ آئیزیشن میں بھی بہت زیادہ پیسہ استعمال کیا بہت کھایا مختلف وہ کمیوں کو جہنا وہ کرتے ہوئے ان کا ایک ایس ہے جس کو کہتے ہیں اس کے اندر یہی جو ٹیلی کمیونکیشن والا معاملہ ہے کمیونکیشن کا اس کے اندر انہوں نے بہت کچھ کیا پیسہ کھایا تو اب یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو لے کے نتنجا ہو کے بارے میں ان کی اپنی ہی پرلیس نے یہ کہہ دی ہے کہ ان کے اوپر ان کی انڈائیٹمنٹ ہونے چاہی دیکھو چاہیے آپ نے ان کی بات کی کہ انٹرنل ہی کیا کوالٹیکس ان کی چل رہی ہے اگر ہم اندیکہ کے کردار کے حوالے سے بات کریں انہوں نے ایک کوشش کی اپنا سفارت خانہ اگر آپ بات پوری سنیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کیا چل رہی ہے اس وقت نتنجا ہو فسے ہوئے ٹھیک ہے نتنجا ہو جو ہے آپ نے ابھی جو بات کی وہ سی سے کنیکٹ ہوئی نتنجا ہو نے جو ہے اصل میں کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے ان تمام چیزوں کو منپلیٹ کر کے پھر سے ازرائیل خطرے میں ہے کا معاملہ بنا دیا جائے اگر لانگی توجہ اس طرح تک ہے جہاں تک وائلنس کی بات ہے اس میں تو کچھ نہیں ہو رہا بھی پھر ایک کہانی یہ بھی آئی کہ ہم آس کے ساتھ ہم سیز فائر کر رہے ہیں جس کے اوپر ان کے دیفنس منسٹر نے لیبرمین نے جو ہے وہ ریزائن کیا اب جو ہے یہ ہر سیٹ سے پھچے ہوئے امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور امریکہ کی جو مدد ہے وہ آتی ہے تو امریکہ تو خود بیکنس میں گیا ہوا ہے نکی ہیلی نے پہلے بھی کہاں میں امریکہ ہی کے کردار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ظاہری سے بات ہے امریکہ کا ایک عالبی کردار ہے معاملات تصویہ کو تصویہ طلب جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے امریکہ کا ایک کردار سمجھا جاتا ہے جو آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنا سفارت خانہ باوجود اس کے کہ دنیا نے ان کے اوپر تنقید کی کہ آپ مت کریں کیونکہ متنازع علاقہ ہے یا ایسا علاقہ ہے جو قبضے میں ہیں وہاں پہ آپ اس کو منتقل مت کریں امریکہ نے وہ کاوش کی اور اس میں دنیا کو دکھایا کہ ہم نے وہاں منتقل کر دیا ہے اب دنیا مسئل فلسطین کو اس کو حل کرنے کے لیے امریکہ کی طرف کیا دیکھنا چھوڑ دیں مکمل طور پر؟ نہیں یہ آپ نے بڑا انٹریسٹنگ سوال کیا اور اگر آپ کو پتا ہو یہ جو کیپٹل کا جو ہے امبیسی کی بلڈنگ چینج کرنا ہے وہ بھی بڑی انٹریسٹنگ ہسٹری ہے یہ انہیں سو اٹھانیوے میں قانون بن گیا تھا امریکہ میں کہ امریکہ نے جو ہے وہ تل عبیو سے یروشلہ محلہ کیپٹل لے کے جانا ہے لیکن پھر کیا ہوا ہر سال اور یہ سلام کریں ان لوگوں کو جنہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی انٹیویو کیا ہوگا کہیں جا کے لابی کیا ہوگی ہر سال امریکن صدر ویورد دے دیتا تھا کہ ایک سال اور ایک سال بعد اور جہرام شفٹ کریں گے این میں جو ویور ہے نا جی وہ ڈانالڈ ٹرم نے نہیں دیا آگے سے کہا کہ میں اتنی مہنگی بلڈنگ کو بیچ کے آپ کو بڑی سستی سی بلڈنگ جہرام کو جہرام میں بنا کے دکھا دوں گا وہ کیا ڈانالڈ ٹرم کے زباد بھی تو ہے نا جن کا بڑا کردار ہے وہ خود یہودی ہے بیٹی بھی یہودی ہے لیکن جو بیٹا ہے وہ جو سن ان لوہ ہے اس کی بات زیادہ اپورٹن نہیں ہے کچھ اور لوگ ہیں بزنسمن ہیں شلڈن ہیں اور باقی ہیں انہوں نے بہت زیادہ پیسے لگایا ہوئے ہیں ڈانالڈ ٹرم کی الیکشن کمپین میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیپٹل جب شفٹ ہو رہا تھا دنیا بھد نے دیکھا کہ اسرائیل کی ایک پالیسی ہے آپ نے شاید اس کا نام سنا اس کا نام حزبرا جب سکتیز اور سیونٹیز میں عرب اسرائیل بارڈز ہو رہی تھی تو اس زمانے میں دنیا بھر کی اور امریکہ کی سمپتی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھی فلسطینیوں کے ساتھی اور ایربس کے ساتھی اس وقت جب امریکہ کے پالیمان میں جا کے شور مچنا شروع ہو گیا تو اسرائیل نے سوچا کہ اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا انہوں نے جاپکنڈا کی منصفی بنے ایلو جی جی فرمائیے سار نہیں بور رہے میں تو واضح دے دے کہ تاگیا ہوں جناب آپ کے آواز آلیا پون ایر ہیں بھائی حکم کیجئے فرمائیے کون صاحب کان سے میں صاحب صاحب یہ ٹیکسلہ کے فرشیرہ میں بور رہا ہوں جی مجھے فرمائیے یہ ڈیم کے اوپر باپ جہنی ہے یہ ڈیم کالا بھائیم کیوں میں بنا رہے ہیں تو دو تین چار سال میں بان جائے گا ایسا نہ پیسا دی یہ جو ڈیم بنا رہے ہیں بھائیشاہ اور ان دیموں میں تو بہت ڈیم لگے گا اور یہ سامنی سے چھتر ستر سے شروع ہوا رہا ہے کہ اوپر سب کچھ پڑا ہوا وہاں ہے نہ زرداری بغیارت میں بنایا ہے نہ اور کسی رو بنایا ہے صحیح نہیں بلکل سے آپ کی بات بڑی انٹریسٹنگ ہے اور اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے ایک تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کالا باغ ڈیم کوئی زیادہ جلدی بن جائے گا اور باقی لیٹ بنیں گے ابھی آپ کو کوئی بھی ڈیم شروع کریں تو دس سال لگیں گے ابھی تک جو آپ نے پروکیورمنٹ کی ہیں باقی سارے کام کی ہیں ان کو اپنی اس جگہ پہ رکھ کے کنسٹرکشن میں دس سال لگ جاتے ہیں بھائی اور جو کام ہے کالا باغ ڈیم کے اوپر آپ نے صرف ایک کام کیا ہے وہ بار بار باتیں کرنا ہے ایک معاملہ جو تھا وہ نشیرہ کے عوام کہتی تھی کہ وہاں کے جو فلڈنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اسٹورک فلڈنگ اور اس کو ہم رکیں گے اس لئے ڈیم نہیں بنائیں گے اس طرح سے سندھ کے عوام کہتی تھی کہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو جو پانی آپ بھیجتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ کوٹڑی سے ایک خاص طور پر ایک خاص اماؤنٹ جو ہے وہ ڈاون سٹریم اگر آپ سمندر میں نہ پھینکیں تو پانی جو ہے سمندر کا اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے تو سندھ کے عوام کہتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی جہنا معاملات خراب ہو جائیں گے دریا سمندر برد ہونا شروع ہو جائے گا ان تمام چیزوں کے باوجود آلٹریشن کی گئی اور ابھی جو فنکشنل کالا باغ ڈیم کا وہ موجود ہے پومیٹ موجود ہے اس کے اندر نہ تو نشارہ کی فلیڈنگ ہوگی نہ ہی ایسا کوئی کنٹرول ہوگا جس سے سندھ کو پانی نہ مل سکے لیکن باہر کیا پروپیگنڈا پروپیگنڈا ہے انڈیا کی سائیس سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے فائٹ کرنا ہے جس دن آپ نے میں نے مل کے نیشنل کنسنسز بنا لیا یہ ڈیم بن جائے گا جی آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بات میں فاروق صاحب نہیں کر رہے یہ سابق جو چیئرمین وابڈا تھے جن کا تعلق کے پی سے تھا انہوں نے بڑا برملا کہا تھا مشہرہ کے ڈوبنے کے حوالے سے کہ بات ایسی کوئی بات پر نہیں ہوگی جو زیادہ صفوں پر نہیں ہے کم صفات کے اوپر ہے وہ اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس کو نازمی پڑھنے کہ انہوں نے سٹیٹسٹکس کے ساتھ بتایا ہوا ہے انجینئر بھی ہیں سابق جیمن وابڈا بھی ہیں انہوں نے بڑا کلیرلی بتایا ہوا ہے کہ کارا باغ ڈین جو ہے یہ وائبل تھا لیکن کنسنسز بارہ ہر ایک چیز کے اوپر ضرورت ہوتی ہے اچھا جی ہم دوبارہ اسی ٹاپک کی طرف آتے ہیں مغربی ممالک کی کردار کی حوالے سے میں آپ کو حزبرا کا بتانے لگا جی جی آپ لیز پہلے اچھا اس وقت پروپیگنڈا کی احساس ہوا انہوں نے دیکھیں آپ کے ملک میں بھی ہوگا نا کہیں نا کہیں کوئی نا کوئی پروپیگنڈا کرتا ہوگا لیکن اسرائیل نے ایک منسٹری بنائی ہے اور اس کا نام ہے حزبرا جو کہ ہے ایکسٹرنل پروپیگنڈا دنگ اور اس کا کام کیا ہے جب آتے لوگی تو نہیں بنائی ہے میرے خواہد میں اسی طرح سے ہے دیکھیں ویٹمز یہ ہے نا وہ بھی اسیلنس بن جاتے ہیں اور اسرائیل کا بلکل یہ ہے انہوں نے اتنا زیادہ کر دیا کہ اب دنیا بھر کے اندر سیکلوجیکل وارفیر بھی ہوتی ہے سیکلوجیکل ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے یہ جو آئیڈیا آف سیکلوجیکل وارفیر ہے میرے خیال میں آپ نے صحیح فرمایا جرمنی کے بات اسرائیل نے ہی کوئی کر کے دکھائی ہے لیکن حزبرا کے بننے کے بعد سے اب یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر یہ اپنی بھگینڈا پھیل رہا تھا لیکن اس دن جب یہ یروشلم منتقل ہو رہا تھا ان کا کیا وہ جو ایمبسی ہے تو اس وقت ایک عجیب کام ہوا ایسا لگتا تھا کہ حزبرا فیل ہو گیا کیونکہ ایک سائیڈ پہ وہ جو ہے نا ڈانلڈ ٹرام کی بیٹی جو ہے ایبان کا وہ بڑے خوبصورت ڈریس پہن کے چھہ رہی ہیں اور سرمنی سے کتاب کر رہی ہیں اور مبارک بات دے رہی ہیں اور دوسری سائیڈ پہ غزہ کے بارڈر پہ آپ کو یاد ہوگا جو فلسطینی ہیں ہاں جی فلسطینی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ باز تک پہنچیں تو ان کو ایسے جو ہے نا بھونا جا رہا ہے کہ انتہائی خوفناک وہ منازت ہے تو دنیا بھر کے اندر اب اسرائیل کے انٹرنل خلفشار کی وجہ سے اسرائیل کی کپیسٹی ٹو پروپیگیڈ بھی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن اب بات آ جاتی ہے اقوام متحدہ کی جانلڈ ٹرامپ اپنے آپ کو ایک ترم استعمال کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل ڈیلیشنز میں بہت سارے پیرڈائنز ہوتے ہیں ورلڈ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر سے سب سے پرانا جو ہے وہ ڈیالیسٹ ہے نا تو دنال ٹرامپ ابھی اقوام متحدہ کے اندر گئے تھے تو جب وہاں تکریر کر رہے تھے اس سے یو این جی ایسے انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہوں ریالیسٹ ہوں یعنی کہ تم جو کام کر رہے ہیں اس سے مجھے زیادہ صدوقات نہیں ہے یہ جو یو این کا کام ہے یہ کانسپٹ ہے یہ بیسیکلی ایڈیالیزم ہے اس کا ریالیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو انہوں نے جا کے کہا کہ ہم تو اپنے ملک کے لیے کام کریں گے آپ اپنے ملک کے لیے کرو آپ کو روکیں گے نہیں لیکن اگر آپ کا اور ہمارا ٹاکرا ہو گیا تو ایسی کی تحصیح ٹھیک ہے اس کے بعد بار بار ان کی طرف سے اقوام متحدہ کے جو خرچہ پانی ہے اس کو بھی کم گیا جی کٹ کرنے کی باتی ہے اور جنرل ٹرم جو ہے وہ نیو یوک کے خود ایک پراپٹی ڈیبلپر ہے اور نیو یوک میں ہی ہے ٹرم ٹاور کے بلکل ساتھ ہے یو این کی بیلڈنگ تو وہ تو سوچتے ہوں گے کہ اگر یہ خالی ہو جائے چلیں مغرب کے کردار کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں کہ اگر ہم کمپیرزن کر لیں اس طرح کہ اسلامی ممالک ایک طرف ازرائیل کا معاملہ فلسطین کے حوالے سے کتنی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اوائیسی جس کا وجود فلسطین کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ اس پر ڈسکس کرنے کے لیے دوسری طرف مغربی ممالک کا رول ان کا کردار اور ازرائیل کو بڑا برملہ وہ ہر فورمز کے اوپر حدث ترقید بھی بناتے ہیں دونوں کی کردار کمپیرزن کریں زیادہ موثر کون کردار ادا کریں دیکھیں یہ یاد رکھئے گا میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ حجر میں ضعیفی کی سزاد مرگ مفاجیات اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کتنا کام کر لیں مسلمان ممالک کے پاس پیسہ ہوگا لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے خاص طور پی سعودی عرب کو چھوڑ دیں باتی عرب ممالک بہت سارے اور ممالک ہیں ہمارا ملک جو ہے وہ ایک نیوکلیو پاور ہے لیکن ہمارے پاس بھی نہ تو بیٹو پاور ہے نہ ہی ہمارے پاس اس طرح کا وہ ہے ہمیں اس طرح کی پاور ہے میں بھی کہنے لے رہا تھا کہ ایک ملک جو ہے جس کے پاس دونوں چیزیں ہیں اور ابھی تک ایکانومی میں بھی ہے اور تھوڑا سا وپن میں بھی ہے وہ جو ہے ترکی ابھی تک آپ کو نظر آئے لیکن ترکی کا بھی ایک اور معاملہ ہے ترکی نے اسرائیل کے اوپر اگر اپنی سے بنانی تھی تو ان کا دابطہ بھی ہے ڈپلومیٹک رابطہ انہوں نے تسلیم کیا ہوئے ایزرائیل کو ترکی نے اور اس کے بعد پھر جہا رہا وہ انفلونس بھی کرتے اور ہاتھ طرح سے کام کرتے سردہ تھے مسئلہ ہے نا کہ ہمارا تو کوئی جو ہے ان کے ساتھ رابطہ نہیں اب اقوام متحدہ میں جب بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو آواز آتی ہے وہ پاکستان کے لیے آتی ہے ہم لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اسلامی کاؤز کے لیے تو ہم کٹ مرتے ہیں لیکن آج کے دن زیادہ امپورٹنز یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی یہ جو دو ممالک ہیں جو کانچینسیسلی کام کر سکتے ہیں یہ اپنے آپ کو مضبوط کریں ٹھیک ہے اب مغرد ممالک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ایک کالر ہے میجوائن کیوں سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کون کہاں سے بول رہے ہیں اسلام علیکم جی محمد کمال بات کر رہا ہوں دبائی سے جناب حکم کرتے ہیں فرمائیے جناب حکم کرتے ہیں فرمائیے اچھا اب یہ ڈیم تو ضرور بننی چاہیی پہلے بننی چاہیی تھی بلکل صحیح یہ میں دبائی میں دیکھ رہا ہوں یہ یو میں تو میں دس سال سے ادھر رہا ہوں تو پاکستانی لوگ بہت پانی بہت زائے کرتا ہے صحیح بلکل صحیح میرے خیال میں پانی زائے کرنا مایکرو اور میکرو دونوں کے اوپر ہمیں ذرا اتیاد کی ضرورت ہے ساوہ دھان ہونے کی ضرورت ہے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم یہ بھی کہیں گے جو پاکستانی بہر ہیں وہ ڈیم پنٹ کے لیے میکسیمون جو ہے وہ چندہ بھی بھی ڈرنیٹ بھی کریں دوسرے کارن ہمیں جوئن کے اسلام علیکم کون کان سے بول رہا ہے جی سلام علیکم عبدالخالق بورو میں کراچی سے سلام عبدالخالق صاحب بھائیے کیا کہیں گے خورو خان کتازم صاحب آپ سے ایک گوٹو گیتی کل بھی میں کوشی کر کر رہا ہوں نمبر میں ملا تو مجھے کوئی جنرل پروید مشرف کے دور میں ایک کاظت ملے تھے نوہ مشتاق گرمانی زیر قبضہ مافیا تحصیل کو بدون اور یہاں سے کوئی قبضہ مافیا کا رکبہ ہمارا ہے والد کا تو وہ کچھ پنسل کے ساتھ لکھے ہوئے لیکن اس کو کوئی ہمیں جو ہے وہ نہیں بتا رہا ہے مقصد ہے کہ کوئی تدوری بھی نہیں بتا رہا ہے کوئی جنہ والا کوئی جوئیہ والا دیجی خان مدفرگر ملتان یہ نہیں سے سارے کوئی انہیں کاظر دینے کو تیار نہیں ہے صحیح فرمیشنر دیجی خان کو بھی ملتان والے کو بھی میں نے خاتھ لکھا تھا انہوں نے دیجی مدفرگر کو بھی لکھا تھا انہوں نے کہا کہ جی آم مالک میاں کر ہاتھنا شغاشریف کو لکھا تھا انہوں نے کہا کہ کمیشنر کو بولے آپ پھر میں نے چیف جسر چوڑی اتخابت رکھ کے جتن چیف جسر بلکل صحیح بات ہے بھائی ایک تو اگلا ٹاپک تھا تجاوہ ذات کا اس پہ قبضہ بھی آ جاتا ہے لیکن اگر ہم آگے جا کے بات کریں گے اس پہ کمیٹی بن گئی ہے اس کے اندر سارے نوٹسز بھی ہو سکتے ہیں ایکشن بھی ہو سکتا ہے اور باہر کے یہ آپ نے ہونے دوبارہ میرے خیال میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے کہا تھا تو اچھا کہ آپ نے ہائلائٹ کر دیا امچور کہ کوئی بھی جو ٹیلیونٹ ہلکے ہیں وہ سن رہے ہوں گے کوئی ایکشن لیں گے مغربی ممالک کے بارے میں آپ نے کہا تھا آپ سوال پوچھیں گے لیکن میں جواب آپ کو جو اسلامی ممالک کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر دنیا کے اندر ہم کچھ کر پا رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم مغربی ممالک کو انفلونس کرتے ہیں اور ان تک اپنی بات پہنچاتے ہیں اور پھر وہ اپنی موڈیلیٹی کہیں کہیں شو کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو جہاں بہت سارے ممالک جہاں یارپ کے مغرف نظر آتے ہیں یہ یاد رکھیں ہم بے شک بہت سارے شیپس میں وہ بٹے ہوئے ہوں ٹھیک ہے کہیں پہ ملکوں کی وجہ سے کہیں پہ ریسز کی وجہ سے کہیں پہ لنگویجز کی وجہ سے ہیں تو سارے انسان نا اب انسانوں میں انسانیت نام کی ایک چیز ہوتی ہے اگر آپ پلیسٹائن کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں اور اگر اس کے ویجلز تک عوام تک پہنچ جائیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور میرے خیال میں جو یروششلم میں شفٹ کرنے والی بات تھی اس کے بعد اسرائیل نے بڑی کوشش کر لی کہ باقی ممالک بھی اپنا جو کیپٹل ہے اپنا جو ایمبرسی ہے وہ شفٹ کر کے یروششلم میں لے ہیں نہیں ہو سکتا اگر یہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج کے دن بھی اقوام متحدہ اپنی تھوڑی بہت کوشش محنت کر رہی ہے اب دوسرا جو ہے مغربی ممالک جو ہے وہ خود بھی کہیں نہ کہیں نوٹس لیتے اور کام کرتے امریکہ کا ایک بات آتی مجھے بتایا آپ نے ٹاپک آگے چینج کرنا لیکن ایک بات میں کہہ دو امریکہ اور اس میں بھی امریکہ کے صدر نے کہا تھا کہ ایونچولی ہم جو ہے پلیسٹائن اور ان سے بات کریں گے اور کچھ سلوشن دیں گے اب یہ لگ رہا ہے کہ نکی ہیلی بھی چلی گئی تھوڑا چاگر ڈانلڈ ٹرام کو سپیس ملتی ہے تو حال بن جو ہے وہ اپنے دھماد کے ذریعے سے کچھ فارمولے پر کام کر رہے ہیں جس سے چاہے وہ ون سٹیٹ فارمولا چاہے وہ ٹو سٹیٹ فارمولا یہ آپ رکھیں کہ بارک اوباما جو امریکہ کے صدر تھے وہ ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ اسرائیل کہتا ہے ون سٹیٹ اور اس کو وہ کریں گے تو یہ یاد رکھنا کہ آج تم اپنے آپ کو کیسے ہو جوش سٹیٹ لیکن اگر اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی شابل کریں پھر تم اپنے آپ کو سیکلے بنانا پڑے گا تو وہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو جو ہے تو سٹیٹ سولوشن کی طرف آنا پڑے گا let's hope in coming days that happens کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے پیش رفت ہو ایک این ان اس حوالے سے میت کرتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جی تجاوزاد کے حوالے سے ایک قومی مہین جس کا آغاز ہوا ہے اور تجاوزاد کا معاملہ کافی حد تک بڑھ گیا تھا ہر گلی کچھے میں جو گراؤنڈ اویلیبل تھے ایک زمانے میں جس پہ بچے کھیلا کرتے تھے اور وہ کھیل کر بڑے ہوئے وہاں پہ دیکھا تو کنکریٹ کنکریٹ آپ کو نظر آتا ہے اب اس کے بیگراؤن میں کیا ہے کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے کسی نے جالی دستاوزاد بنا کر بیلڈنگز وہاں پہ کھڑی کی ہوئے ہیں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ حکومت نے یہ کام شروع کیا ہے اور بازابتہ تو اور پہ یہ نہ رکنے والا تنسلہ ہے کسی پارٹی کی افیلیشن کو نہیں دیکھا جا رہا کسی اور معاملے کو نہیں دیکھا جا رہا اور یہ یکسوئی کتھا کام کیا جا رہا ہے اور یہ پورے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے اس وقت تک اربوں روپے کی کھربوں روپے کی جو پاپرٹیز ہیں ان کو باگوزار کرا لیا گیا ہے ان کا تجاوزاد کو ختم کرائے گیا ہے لیکن اس سے ایک تکلیف ہے قبضہ مافیا کو تکلیف ہے یہ اتنا زیادہ وہ ایک ان کی کمائی کا سلسلہ تھا باقی معاملات تھے وہ نہیں ہو پا رہا جس کی وجہ سے کچھ پاپرگنڈا بھی سامنے آ رہا ہے ان مسائل کو تجاوزاد سے جو پیدا ہونے والے کیون سب چیزیں جب ڈیمولیش ہو رہی نہیں ہے سارا کچھ ہو رہا ہے جو قبضہ مافیا جو اتنے عرصے سے دس بارہ سال پندرہ سال بیس سال سے پوریٹکل ڈیزنز کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ جگہ اپنی بنا کے بیٹھا ہوا تھا اب اس کو تکلیف جو ہو رہی ہے وہ پاپرگنڈا بھی ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے بلکہ کسے رسپانڈ کرنا چاہیے میرے خیال میں سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ وزیراعظم کی پریاریٹیز انہوں نے کیا بات کی تھی جب پانی کے ڈیم کی وہ سیمنات چل رہا تھا سپریم کورٹ میں تو اس کے اندر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے لاہور کی نقشہ کشی کی تھی اپنے بچپن میں اپنے یوٹ میں انہوں نے کہا کہ جب آپ اس سائیڈ پہ آتے تھے گورنر آپ اسے توڑا آگیا آتے تھے تو ٹیمپریچر ڈرپ ہو جاتا تھا وہاں پہ زرخیزی تھی اور اس کی وجہ سے انوارمنٹ وہ تھندی ہو جاتا تھا جنگلات وہی نا ویڈیٹیشن ہی تھی نا تو اس کی وجہ سے موسم وہ تھندہ آپ کو محسوس ہوتا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے گورنر آنس کی دبارے گرانے کا بھی اس لیے کہا کہ برکس بنا دی ہیں آپ نے ہر جگہ پہ کنکریٹ کے بڑے بڑے دبارے ہیں اور عوام کو وہ زرخیزی نظر بھی نہیں آتی اور اگر وہ دبارے گریں گی تو گورنر آنس کی جو زرخیزی ہے وہ عوام کے سامنے ہوگی ان کو خوبصورت لگے گا تو میرے خیال میں جب وزیراعظم خود پرائیمینیسٹرز ہاؤس میں رہنے کی بجائے ٹھیک ہے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور کہا ہے کہ جو اس کو وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا جائے گا اگر اسی طرح کی بڑی بڑی بلڈنگز کو خود ہی حکومت وکیٹ کر رہی ہے تو اس کے بعد اس کا یہ پرادریٹی سمجھ میں آتی ہے کہ بلڈنگیں اور کنکریٹ اور سیمنٹ کی یہ جو خامخواہ کی چبوتریں ہیں آپ نے مختلف جگہوں پر بنائے کم ہونے چاہیے ذرخیزی زیادہ ہو اور لاہور کے اندر تو بہت کچھ ہوا ہے اتنے جگہوں پر قبضیں ہوئے ہوئے ہیں اور قبضیں مافیا نے پہلا کام کیا کرتے ہیں وہاں پر چھوٹی موٹی چچی آبادی بناتے ہیں اچھا وہاں لوگ آکے بیٹھتے ہیں اس کے اوپر کوئی کیس بھی چل جاتا ہے اگر نہ چلے کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ وہ لوگ ہٹ جاتے ہیں وہاں پہ پلازہ کراچی میں بڑا محصف کام ہوئے اس کے اوپر کراچی میں جو ہوا کراچی میں بہت بہت جاریت کے حوالے سے بھی کافی کام اس میں بینار آیا ہے کراچی میں بڑا سمپل ہے نا جی کراچی کے اندر بلدیا جو ہے اس کے پاس آج بھی لگے ہوئے تھے وہاں کے میرے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جو یہ سندھ گورمت ہے وہ جا کے گرائے گرائے جا رہی ہے لیکن اس کے بعد ملبا کون پک کرے گا کوئی نہیں کچھرہ پہلے پڑا ہوئے نا نا پیسے نہیں ہے سمال نہیں کرے کچھرہ پہلے نہیں اٹھا رہے اس کے بعد ملبا بھی نہیں اٹھا رہے تو میرے خیال میں اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیئے تاکہ یہ تمام معاملات جو ہے وہ کر دیا جائیں پھر ایک بات جو ہے وہ بلاول ہاوس کے گرد کے اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے بہت ساری بات ہے اس حصار ہے جی بالکل السلام علیکم جی کون کان سے بول رہا ہے کالر ہے ہمارے ساتھ والیکم سلام میں آپ سرخال بات کروں نا شہرہ کریں جناب جب بلکم سکتے ہیں پرمائیے یہ ہے پارک ساتھ سے بات کرنی ہے یہ پاسواریوں کے بارے میں کہ یہ پیلے ہمارے زمینے جو انتقال میں ہمارے اباؤوجداج کے نام سے کی انیس سو پچھنے میں اس میں دوبارہ انتقال بھی ہے پہلے انتقالوں کی تھی خانے کاش میں بھی اور خانے ملکیت میں بھی جو ہمارے اباؤوجداج میں کی تھی وہ خانے کاش میں کی انیس سو پچھنے میں پھر دوبارہ اس میں انتقال بھی ہے دوسرے بندے پردیچی کی تھی Viking جس پہ ہم نے DE دیتی انہوں نے دوبارہ دیتی ہے خانہ ملکیت میں ان کے ساتھ انتقال ہے انتقال ہمارا بھی ہے انتقال ان کا بھی ہے قبضے میں ان کے ساتھ ہے تو اس ساتھ کیا حال ہوگا بگر صحیح میرے خیال میں یہ اب یہ جو انسان کے مسائل ہیں نا جی ایک اور کالر بھی ہے مجھے پھر دسکشن کر دیتے ہیں کافی دیر سے ویٹ پہیں تامیکم جی کون کان سے بول رہے ہیں جی فرمائیے جناب آپ کی کال ملی ہوئی ہے آپ آنے آرہے ہیں بتائیے ہلو اب بلوں اجازہ جی فرمائیے اچھا وہ جو کہہ رہے تھے دنیا کے اندر جو مسائل ہیں نا بھائی اس میں زنزمین اور زیبر جو ہے یہ تین چیزوں پہ بہت پہلے سے لڑائی ہوتی آئی ہیں پاکستان کے اندر یہ دو دو جو وہ ہے لوگوں کے نام پہ چڑھا ہونا پراپٹی یہ بھی بہت زیادہ صد سے آپ کو نظر آتا ہے مسئلہ مجھے بھی ذرا پوچھنا پڑے گا کہ یہ مسئلہ کیسے اکر ہو گیا ہم نے تو سنا تھا کہ مورڈنائز ہو رہا ہے تو اگر مورڈنائز ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر یہ پراپٹی کا سسٹم تو اس کے اندر یہ خانوں والے مسائل کیوں ہیں اس کو سن رہی ہوں گی تو وہ دیکھ لیں گی اور اگرام تجابضات کی بات کریں اس تجابضات کا ہونا یہ کسی کی تو کتائی ہوگی نا کہ جب یہ بلڈنگز بن رہی تھی پتا تھا کہ یہ حکومت کی زمین ہے پتا تھا یہ کی زمین ان سے بلانگ نہیں کرتی کسی کا قبضہ ہے اس وقت نہیں رکا گیا اب ہمیں پتا چل گیا ہے حکومت اب ریاست کام کر رہی ہے عدالت جو ہے اس کے حکوم کے اوپر کام ہو رہا ہے اکیرن اگزیکٹیو بھی کام کر رہا ہے اس کو فردر دوبارہ ایسا نہ ہو بچانے کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنے ہوں گے آپ نے بڑی گوگلی ماری ہے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بات کریں گے ان لوگوں نے اتصاب جن کے غفلت سے یہ ہوگا دیکھیں غفلت والا معاملہ تو بڑا سمپل ہے کہیں پہ بھی اگر ریاست جو ہے اس کا توجہ بڑھ جائے وہ امپلیمنٹ نہ کر پا رہی ہے تو لوگ فائدہ اٹھا تھے ٹھیک ہے ایک مثال جو ہے وہ آج بھی ہے پاکستان کے اندر کرپشن کی کمی تو نہیں ہے نا پاکستان کے اندر آپ جہاں رہتے ہیں میں جہاں رہتا ہوں ہماری سٹریٹس میں کوئی لکھو تو گھر ہوگا جس کا میٹر بھی سلو ہوا ہوگا بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ نے تھوڑی سی سڑک کی جگہ چھوڑ کے گھر بنانا تھا کچھ عرصے بات کرتے کرتے آپ کا جو باہر کا وہ جھولے وہ اپلوٹ کے اوپر آ گیا اور اس کے بعد آپ نے ٹیک کو وکھر لیا اب ریاست جو ہے پندرہ سالوں سے تو ویسے ہی بہت زیادہ مشکل میں رہی لڑائی کر رہی تھی دہشت گردی اور بہت سارے مسائل تو ایسے وقت میں توجہ بٹی رہی اور اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا اتصابی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ماضی کے بارے میں اگر کرنی ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے پہلے تو اس کو استرزادہ بے کچھ ایک یہاں پہ کالرز نے مجھوائنگ کیا ہم سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم کون کہاں سے بول رہا ہے السلام علیکم سر جراب کون ساپ کدھر سے لائٹ شیئر محمد عرز کر رہا ہوں کا اطلبہ چٹلائی ڈاؤن سر جراب حکم کریں جی فرمائی جب کیونکہ سر آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے قبضہ گروپ کی حوالے سے تو اس بات میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ تیشلی گورنمنٹ جو ہے پپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی گورنمنٹ نے جن قبضہ گروپوں کو کی حسلہ افضائی کی گئی ہے اب ان سے کے خلاف قانون کا جو ہے عمل درامت جسے جائے لیں آپ سمپلی میشن وہ بہت مشکل ہے ہمارا بھی یہیں پہ ایک محلے میں یہ مسئلہ بنا ہے کہ نون لیگ کی حکومت میں قبضہ گروپ جو فیصلہ بال میں چوکے کافی قبضہ گروپ تھے تو ایک مکان پر قبضہ کیا گیا دوزار پندرہ میں اور اس کے بعد پھر جو رائٹ شیئر محمد کے اوپر یعنی کہ مجھ پہ کافی ایف آئی آرز کر دی گئی مکان چھونس کی لیے پھر میرے تو مکان کا جو ہے وہ سارا سمان بھی گر میں پڑایا ہوا ہے اور ان کے قبضے میں ہے لیکن ان کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی کاربائی نہیں ہو رہی کیونکہ بالکل صحیح ہے جراب میرے خیال میں یہ جب پھر رہی میں جواب دے دیں گے میں اسلام علیکم کان کہاں سے بول رہا ہے جن نے گھر بنایا ہے دکھان بنایا ہے پہلے ان آدمی کو پکڑنا چاہیے کہ آپ نے یہ زمین جو بیجے ہیں یہ غریبوں سے آپ نے پیسہ لیا ہے یہ بھی ان حکومت کو لینا چاہیے ان سے ان کو دینا ہے غریبوں کو اور جو حکومت کا فرچہ آرہا ہے جو مشینری لگایا ہے وہ بھی لینے چاہیے ان سے بالکل صحیح ہے میرے خیال میں یہ آپ کی بات میں کافی وزن ہے یہ بات جب میں کہہ رہا تھا نا کہ جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس سے پوچھا جائے لیکن اگر اس کو کسی نے بیچی ہے زمین تو زیری بات ہے کہ وہ جواب دے سکے گا اور سب کچھ ہوگا جہاں تک بات ہے یہ غریبوں کے لیے اور ان کی ایجیسمنٹ کے لیے تو ابھی مجھے ایک صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ جو ہاؤزنگ اتھارٹیز آپ بنانے جا رہے ہیں اس میں دکانے بھی چھوٹی چھوٹی کھول لیں اور اگر اس کا کراہ آپ دیس ہزار بھی رکھ لیں تو حکومت کو بہت سارا نفع اپنے ہاؤزنگ سکیم سے ملنا شروع جائے گا تو یہ باتیں صحیح ہیں سب کچھ ہے لیکن جہاں تک بات آپ کر رہے تھے نا یاسر وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ یہ معاملہ کے آگے نہ ہو اس کے لیے آپ کو اوور سائٹ مکانیزم ہوتے بھی ہیں بس اتنا کرنا ہے کہ آپ کے پٹواریوں اور آپ کے قانون گو میں یہ ایشو تھا کہ وہ پہلے جہاں مل جاتے تھے پیسے کھاتے تھے یہ تو آٹومیشن کی بھی ضرورت ہے آٹومیشن سے اور لوکل گرمنٹ جو ہے آٹومیشن ہم بری اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن آٹومیشن خود جا کے انسپیکٹ نہیں کر سکتی ہے کمپیوٹر جو ہے دیٹا جو ہے کمپیوٹرائیز اور سفٹ ویر جو ہے یا یہ اے آئی لیا ہے آپ آٹیفیشل انٹیلیجنس لے ہیں یا کوئی ساکٹویل ہے لیکن وہ خود جا کے باہر ویزٹ نہیں کر سکتی ہے کرنا انسانوں نہیں ہے you need inspectors and prospectors جو جا کے وہاں پہ دیکھیں گے قبضہ تو نہیں ہو گیا اب اس کے اندر آپ کمیونٹی بیسٹ بھی کام کر سکتے ہیں آپ سی بیوز اور انجیوز کو بھی انگیج کر سکتے ہیں اور جو ہماری لوکل گرمنٹ سسٹم اگر فعال ہوتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ اس پہ کام کر سکتا ہے دیکھیں نا میں ہر وقت تو آپ کے جو لوکل گرمنٹ کی سسٹم ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ ہماری فیڈل گرمنٹ اور خاص طرح پر پی ٹی آئی کی گرمنٹ لوکل گرمنٹ کے اوپر بہت سیریس ہے ابھی اس کام ہو رہا ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی quality of delivery service delivery اور اس طرح کے باتوں میں سب کو جہاں بہتر ہو جائے دیکھو ٹھیک ہے فاروق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے analysis کا اور یقیناً یہ سلسلہ جو ہے بھی رکا نہیں ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے اسے مزید آگے چلنا ہے لیکن اسے موصل بنانا ہے تاکہ جو قبضہ مافیا ہے پھر سے فاد نہ ہو سکے اور پھر سے لوگوں کی زمینیں جو ہیں یا حکومتی زمینیں وہ ہتھیا نہ سکیں پرگرام کیپٹرن بیو سے اتنا ہی اجازت دیجے اللہ نکھے پاہ